اسلام علیکم دوستو میں اقبال سہوانی اور آپ کو مجھے دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو اور ہوم ٹی وی پر اور ہوم ٹی وی اور فیس بک لائیو کے حوالے سے آپ لوگوں کی فیس بک مرس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم مزشتہ کہیں دنوں سے غیر عظیف تھے ریکن انشاءالکہ اب ہماری حاضری کا سلسلہ جو ہے وہ مستقل رہے گا اور آج کی صورت حال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کراچی میں آج بہت ہی پورے شہر میں بہت شدید بارش رہی ہے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے ابھی تک جو ہے وہ جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور وقتن فور وقتن جو ہے کہ الیکٹرک کے ظلم و زیادتی کا شکار جو ہے جو بدشتہ کئی سالوں سے کراچی کے شہری ہیں تو برسات میں یہ ظلم جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات اور بہت ساری تعاویلات پیش کی جاتی ہیں لیکن جو اس کا براہ راست اثر ہے وہ یہ ہے کہ جو شہری ہیں وہ ایک طرف بارش اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا حبس اور یہ شدید گرمی اور اس پر مستضاد یہ کہ جو کے الیکٹرک کے جانب سے غیر اعلانیاں اور طویل دورانیاں کی جو لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے یا لوٹ شیڈنگ تو پھر بھی ایک شیڈول کے تحت ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ اچانک بجلی کا کئی کئی گھنٹوں تک غائب رہنا اور اس میں اس بات کی کوئی تمیز اور اس بات کی کوئی جو ہے وہ وہ نہیں ہوتا ترجیح نہیں ہوتی کہ کتنی دیر کے لیے یا کن علاقوں سے بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور کن علاقوں میں نہیں ہو رہی ہے لیکن بجلی جو ہے وہ تقریباً پورے شہر سے اس طرح غائب ہو جاتی ہے کہ بارش کا چھٹا پڑتے ہی اور شہری جو ہے وہ دو بھری عذیت سے دوچار ہو جاتے ہیں دوسری طرف تھوڑی سی بھی بارش بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا سیویج سسٹم ہے جو ہمارا نکاسی آپ کا جو نظام ہے وہ بڑی طرح سے جو ہے وہ فلوپ ہے اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے اور دو تین دن پہلے یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ نالوں کی صفائی کا کام جو ہے وہ این ڈی ایم اے کے طرح ہونے جا رہا تھا لیکن اتنی تیزی سے آج میں سلائٹ دیکھ رہا تھا کہ ٹپٹی کمیشنر صاحبان کی طرف سے کہا گیا کہ جی اتنی جلدی جو یہ صفائی کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ ہی آج بارش ہو گئی ہے اور یہ سلسلہ کل بھی چاری رہنے کا امکان ہے اور ہفتے تک اس کا جو ہے وہ اس پیل قائم رہے گا اور اس میں کس درجے کی اور کس شدت کی بارش ہوگی اس کا اندازہ ابھی لگانا مشکل ہے لیکن پیش گوئی مطابق بڑی بھاری اور موسلہ دھار بارشوں کا اور تھنڈر سٹرون کا جسے ہم گرچوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑی جو ہے دھوان دھار بارش جسے ہم کہہتے ہیں وہ ہونے کا توفانی بارش ہونے کا امکان ہے تو ایسی صورتحال میں پچھلے ہونے دس بارہ دن پہلے بھی کراچی میں جو بارش ہوئی تھی اس کے مناظر جو ہے وہ آپ کو ٹیلیوین سے اور تساویر سے اور سوشل میڈیا سے دیکھنے کو ملے تھے کہ کس طرح سے گاڑیاں جو ہے وہ پانی میں تیر رہی ہیں جس طرح سے ہم بچپن میں بارش جب ہوتی تھی تو کاغذ کی کشتی بنا کر جو ہے وہ اس میں اڑاتے تھے اور وہ اس کے اندر تیر رہتی تھی اس کو جب بنا کر رکھتے تھے لیکن وہ مناظر اب ہمیں ان گاریوں کی صورت میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے بھاری بھر کم وہ ہوتی ہیں صورتحال میں اور اس وقت جو ہے وہ ایڈ ہو رہی ہیں کیمرے پر ہماری بہت ہی مشہور اور معروف ریڈیو آر جے اور ماشاءاللہ سے اپنا شو بھی کرتی ہیں پہلے دن سے ہوم ٹی وی کے ساتھ ان کا ایک سلسلہ ایسوسییشن ہے اور ماشاءاللہ اب وہ باقاعدہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا ہے کہ وہ جو لاہور سے پروگرام کریں گے تو ایڈا رانا صاحبہ جو ہے وہ وہ میرے ساتھ آنے والی ہیں لائن پر کی طرف سے جو کیمرے ریکریسٹ آگئی ہے وہ میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں ہم پھر جو ہے لاہور کی صورتحال کے بارے میں بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور اس طرح سے آج کی جو بھٹو ہے اس میں جو موضوعات ہیں ان کو لے کے جلیں گے کہ اس طرح سے کراچی میں بارشیں ہو رہی ہیں یا جو کل یوم کشمیر جس طرح سے منایا گیا ہے اور جو اس کا ایک سلسلہ ہے چودہ آگست جو جو قریب آتی ہے تو کشمیریوں کا جذبہ اور غریت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ جو ماہ روان ہے یہ اگست کا مہینہ اس میں چودہ آگست کا جو یوم آزادی آتا ہے تو اس وقت پاکستان میں جس جوش و جذبے کے ساتھ بھی یہ دن منایا جاتا ہے اس کے نتیجے میں کشمیریوں میں بھی ایک جوش و جذبہ بڑھ جاتا ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے سری نگر سمیت مردہ پشمیر کے بہت سارے شہروں میں پاکستانی پرچم بھی لہرائے جاتے ہیں تو کل چونکہ ان کے ساتھ یجیتھی کا ایک یوم بھی منایا گیا اور ایک اظہار یجیتھی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دن کو بھی یاد کیا گیا جو پانچ اغسط تونیس سو دو ازار اونیس میں مردی کشمیر کی امت کی جانب سے کشمیر میں مکمل لاغ ڈاؤن کیا گیا اور اس کے بعد ایک ایسا کالا قانون وہاں نافذ کیا گیا جس کے طرح جو ہے دوسرے شہروں اور دوسرے علاقوں سے لاکر وہاں نئے لوگوں کو بسانا مقصود تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس کو اقلیت میں تدیل کیا گیا ہے تو ایسے اور بہت ساری باتیں کرنے کے لئے ہیں لیلہ صاحبہ اگر میری آواز بھی سن رہی ہیں اور میں نے ان کی پیسٹ کو بھی جو ہے وہ کلک کر لیا ہے لیکن شاید ان کی طرف سے کوئی پابلم آ رہی ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ایڈ اور نہیں ہو رہی ہیں اس کی دنیا کی وجہ کیا ہے لیکن یہ کہ اگر وہ آتی ہیں تو ان سے بھی ہم گفو کریں گے اور جو دوست اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے اسمائی گرامی اگر میرے پاس آ جائیں تو میں ان کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھے گا کہ ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے اگر وہ اپنے علاقوں کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں کوئی مسئلے ڈسکس کرنا چاہیں کوئی بات بتانا چاہیں تو اسے ہم خوشی خوشی اور اپنے اس پرگرام میں شامل کریں گے اس لائیف ہماری تھی اور اس میں اس کو ہم شامل کریں گے مجھے 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 موسیقی 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 کہ اے لکھر ایلکٹرک کو با کرنے کیا میں میں گئے لکھر ایلکٹرک کو بھی کرنے کے لئے میں میں گئے لکھر ایلکٹرک کو پسکتا ہے میں میں سے رہا ہوں میں سے جاندے ہیں ہمارے راما صاحبہ کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ جائیں شکو کریں شیئر کریں ہمیں لاہور کی سیٹویشن کیونکہ لاہور میں بارشوں کا سلسلہ ہے اور ساتھ ساتھ جائیں درمی کی بھی بھری اطلاعات ہے شدت ہے ساتھ ایک اچھی خبر یہ بھی سننے کو آج ملی ہے کہ لاگ ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے اس کو بہت وقت تک نرم کیا جا رہا ہے اور دستارک سے جو ہے وہ کچھ وہ ہمامی مراکس کھولے جا رہے ہیں جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں سینیمہ گروہ پھر اس سے اگلے مرحلے میں شادی حال اور دیگر جو کماہات کے مرافض ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ سکولوں کی طرف بھی جو ہے کلال ایک تنٹیٹیو ڈیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے کہ اندرہ سکمبر سے سکول بھی کھول دیے جائیں گے تو گویا ابھی کرونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے لیکن زندگی اپنے معمول کی طرف آ رہی ہے اور یہ ایک خوش آئین بات ہے اور اس کو ہمیں پازیٹیو لینے کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو ایس اوپیز ہیں جو ایتیاتی تدابیر ہیں ان کو بہرحال ہر حال میں ملوز خاطر رکھنا ہے اس لیے کہ دنیا میں جن ممالک میں یہ کرونا کی ایس اوپیز کے نتیجے میں جو ایک فریڈم ملی تھی وہ فریڈم جو ہے اس کے باوجود بارہ وہاں جو ہے وہ کیسیت رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ جب ہمیں فریڈم مل جاتی ہے تو ہم اس کو پھر اس میں جو ایتیاتی تدابیر ہوتی ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ ہم نہیں کرتے خیال نہیں کرتے ان کی طرف سے کیر نہیں کرتے اور جب کسی بھی چیز کی کیر نہ کی جائے تو پھر وہ حالات جو ہے وہ تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ کہ اس کا ہمیں ایتیات کرنا ضروری ہے کہ ہم اس کو موسیقی 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 لیکن میں پھر بھی ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس اتنا سے اپنا اوٹھوٹ اس میں دیں اگر وہ کمنٹ کے ذریعے دینا چاہے جائے سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے دیں اس لیے کہ مستقل یہ دیکھنائن کی جو ہے میرے پاس آ رہی ہے اپشن اور میں ان کو ریکویس پہ ریکویس چلیں گے وہ ایڈیٹ کرنے کے بھی بھی رہا ہوں اس میں تیکنیکل پرولم ہے جس کے لیے یہ نہیں ایڈ ہو پا رہا ہے کہ جو کرونا کے حوالے سے یا زندگی کے واپس معمول کی طرف لوٹنے کے حوالے سے جو اسی آج کے خورو میں وہ بھی خوش آئیں تھے دوسری طرف جو کراچی کی صورتہ حال ہے اس پر یہ بھی بھی بسکس نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں تکلیف دا اور بہت ہی افسوسناک جو صورتہ حال ہوئی ہے یعنی وہ بیروت میں جو تکلیف دا اور بہت ہی افسوسناک اور انسانی زندگی میں اور اس کے نتیجے میں جو ایک دیزاسٹر ہوا ہے وہ دیزاسٹر جو ہے وہ بھی بیرا لیتی ہے وہ آتش فشان کے طور پر وہاں زندگی رہی ہے دیروت میں ایک زمانے میں بھی شدید وہ ہمارا لڑکپن کا زمانہ تھا جب وہاں ہمارا وقت جنگ جاری رہتی تھی اس کے بعد پھر اچھی صورتہ حال ہمیں دیکھنے گئی اور دیروت دوبارہ آباد ہوا لیکن کل کے جو دماغے ہیں انہوں نے پوری دنیا کو بلخصوص قطعے کے جو مشرق وستہ اور ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کو بہرحال این طرف جو ہے وہ جو کیا ہے تو یہ کیا صورتحال ہے کچھ اس کا نادہ سکتا ہے کہ اس طرح سے کیا اچانک سے ہوا ہے اور دوسری طرف کشمیر میں جو بھارتی حکومت اور موڈی کی حکومت نے رام مندر کا اتفا کیا ہے وزیراعظم نے تو دوسری طرف جو ہے بھارت بھی اب سیکیولر ملک سے اور ایک مذہبی جنونی انتہا پسند ملک کی طرف جو ہے موجودہ حکومت اس کو لے جانا چاہتی ہے لے جا رہی ہے وہاں کی جمہوری خوت ہوگا اس پر کیا رد عمل ہوگا اور وہ کی صرف اس کو روپنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اس کا فیلحال کچھ کہنا ملک نہیں لیکن یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی عمل پسند اور جمہوری روایات کو پسند کرنے والی یا اس کی پاسداری رکھنے والی قوتیں یا ایسے ازہان موجود ہوتے ہیں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ حق جو ہے وہ اپنی کانٹیٹی میں بہت ہی کم سی لیکن وہی زندہ بیٹھتا ہے وہی رہ جاتا ہے اور بات ہی جو ہے وہ اپنی کمام طرف کانٹیٹیو اس کی جو عجم ہے اس کا جو غصت ہے اس کی جو ایک ٹوٹیلٹی ہے اس کے باوجود اس کی تاریخ میں کوئی حیثیت نہیں رہتی تو آنے والے دور میں تاریخ جو ہے وہ اسے بھی یعنی مودی مرندر مودی کو بھی اسی پوزیشن میں دیکھے گی اور انسانیت جو ہے وہ جب ارتقائی منزلوں کی طرف جاتی ہے تو اس طرح کی فاشسٹ قوت میں جو ہے کریکٹر کے طور پر دنیا میں یاد رکھی جاتی ہیں ایک اور جو دنیا کا سینیریو بن رہا ہے وہ ترکی کے دوہزار تیریس میں جو معاہدے انٹرنیشنل معاہد ہیں ان کو جب وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کی جو اور اپنے معاملات میں آزاد ہو جائے گا اس پر بھی پوری دنیا اور خصوص جو یہ وہ قوتیں جو سلطنت عثمانیہ جو ختم کرنے میں جو بہت آگے آگے رہی ہیں وہ ابھی سے جس کے نتیجے میں بہتری کی طرف جانا چاہتی ہیں وہ پھر جو ہے انتشار اور افرات افری کا شکار ہو جائیں بہت ساری باتیں ہم نے کی ہیں آج شریک ہوتے خاص طرح لیلہ صاحبہ کو میں نے انوائٹ بھی کیا اور ان کی طرف سے بھی بار بار یہ آ رہی تھی لیکن میں ان سے یہ کہ اس کممیکیشن کے ذریعے اس میسیج کے ذریعے سے یہ عرض کروں گا کہ وہ جو لاہور میں بیٹھ کر جو ہے ہم ٹی وی کے حوالے سے اپنے اپنے گرد گرد کی لوگوں کے ساتھ جو ہے انٹرویوز اور ہم میں بہت صلاحیت ہیں باس صلاحیت ہیں اور ریڈیو اور اس کے حوالے سے مچگو کے حوالے سے عدد کے حوالے سے ان کا ایک اپنا حلقہ ہے اور ہمارے شانہ بشانہ کام کریں ہم ان کو خوشاندیت کہیں گے اور میں لاہور میں میری جو دوست احباب اور جن سے میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ لیلہ رانہ صاحبہ اپنے صاحبہ آپ نے ہمارے شانہ کے لیے کام کر رہی ہیں تو یہ خیار کے ساتھ تو ان کو رہے ساتھ جو ہے اپنا پھل کوپیٹشن جو آپ کو رکھیں اور اپنے جو آپ کو ہلپ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم کو پیور کر سکتے ہیں موضوعات بے شمار ہوتے ہیں لیکن موضوع میں تیوالک ختم کر دیتی ہے آپ سب کے لئے نیٹ کمنہوں کے ساتھ میں یہی ارز کروں گا کہ دعا کیجئے کہ کراچی ہونے والی بارشیں جو ہیں وہ رحمت اور لوگوں کو اور ملک کو اس کا فائدہ دہنچے اور وہ لوگ جو اپنے کام میں کھتائی برت کر ان بارشوں کو ہمارے لئے زحمت بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں یا وہ کچھ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ ایک باوصول شخص کی حیثیت سے ایک باوصول سہستدان کی حیثیت سے ایک باوصول سہستدان کی حیثیت سے ایک میٹمنٹ کی حیثیت سے ایک میڈر کی حیثیت سے اس جگہ سے خود کیوٹ کر جانا چاہیے چلا جانا چاہیے جہاں وہ اپنے آپ کو کچھ لوگ اگر ایسا کرنے سے معذور ہیں ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہاں سے علیدہ کریں تاکہ ان کی جگہ کچھ ایسے لوگ آسکے جو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور جن کے پاس کرنے کا اختیار بھی ہو اور بل بھی ہو اور کیونکہ صرف جنگ جو ہے وہ ہتھیار سکے اسی طرح سے مسائل کو خوابو پانے کے لیے صرف کرسی پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ہیٹک ایٹر ماتہ ہے تھملہ اور جو سرگرمیاں اسی بھی مسئلے کے حل کے لیے سائٹ پر جا کر ان کو جو ہے ہوندہ سپاٹ جا کر جو ہے چیک کرنا بھی ہوتا ہے سپروائز کرنا بھی ہوتا ہے اور گائیڈنس بھی ان لوگوں کو فراہم کرنی ہوتی ہے جو اس کا ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ ہونا چاہیے بلکہ ملک کے تمام باشدوں کے لیے جو بہتر ہے آکستان کی شہرک معیشت کے ادبار سے شہرک ہے اور اگر یا کمرگ بریل کی حدیشت سے ہم کہتے ہیں اس کو خراچی کو معیشت میں ریل کی ارڈی کی حصیت حاصل ہے تو اگر ریل کی ارڈی پیرالائز ہو جائے تو پھر انسان اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا سیم یہی صورت آل ہے کہ اگر خراچی جو ہے محضوش اور بہت ہی کمزور اور لاغر ہوگا تو وہ کوئی جس طرح سے سپورٹ کرتا ہے اس میں وہ اپنا پازیٹیو رول یا اتنا ایکٹیو رول لینے ہی کر سکتا ہے اس لئے کراچی پہ مقامی حکومت کو صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان تمام اداروں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی خوشحالی میں کراچی کا بہت بڑا تھیدار ہے تو انہیں کراچی کو مستحقم اور خوشحال بنانے کے لئے اتنا تھیدار آدھا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کو آپ ہوم ٹی وی سیچھے سکتے ہیں ٹیوٹر پر بھی اس کے لئے آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو ہوم ٹی وی کے اپنی ویب سائٹ سے بھی ہمارے مختلف پروگرامز دیکھنے کو بہت شکریہ آپ سب کا ایک بار پھر کہہ دل سے مشکول ہوں کہ آپ نے لئے غصور زنی اور آپ سب کے لئے دعا گو مکہ اللہ اللہ آپ سب کو اپنے دعا ماننا اپنے ارد گرف اپنے عزیز و افاری کا خیال لکھئے اور جتنا آپ لوگوں کے لئے خیر تقسیم کریں گے اس سے ہی گنا خیر آپ کو اتاک دے گا بہت شکریہ اسلام علیکم